پاکستان کرکٹ پر بات کرنے کے لئے بہت کچھ ہے پاکستان کے شائقین کرکٹ کا انتظار ختم ہو رہا ہے چونکہ پاکستان انگلنڈ کے دمیان ٹیسٹ میں شروع ہونے والا ہے کل پاکستان اور بھارت کے دمیان وومن ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا میچ ہے اس ساری صورتحال میں بات کریں گے آج انگلنڈ نے اپنی ٹیم اناؤنس کر دی ہے بڑی خبر یہ ہے جو ہم نے کل پورا میں آپ کو ہنٹ دیا تھا کہ بین سٹوگز جو کہ انگلنڈ ٹیم ایک کپتان ہے انجری کے باعث پہلے ٹیس میچ سے باہر ہو گئے ہیں یہ ایک بڑا دھچکہ انگلیش ٹیم کے لئے جو کہ بین سٹوگز خاص طور پر اوورسیز ٹور کے اندر بڑی ٹیموں کے خلاف ایک بڑے لیڈر کے طور پر جو ہے وہ ہمیشہ ٹیم کو سنبھالتے ہیں ان کی پرفارمنسز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور پھر وہ خود مین آف دی کرائے دیس ہیں لیکن بارحال انگلنڈ کے ٹیم کو بلکل آسان نہیں لے جا ستا یہ جو روٹ نے کہا کہ پاکستان کو بھی آسان نہیں لے جا ستا انہوں نے کہا کہ جو لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ٹیم انگلنڈ سے بنگلہ دیس سے آنے کے بعد آسان ٹیم ہے تو یہ بلکل بھی ٹھیک بات نہیں ہے جناب آپ کے سامنے انگلنڈ ٹور آف پاکستان سات سے گیارہ کٹوبر تک پہنا ٹیس ملتان میں شروع ہوگا جس کے لئے تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں ملتان میں ہی پندرہ سے انیس اکتوبر کو دوسرا ٹیس مچ ہوگا اور اس کے بعد راول پرنڈی کا وینیو ہوسٹ کرے گا چوبیس سے اٹھائیس اکتوبر تک پاکستان انگلنڈ کا تیسرا کرکٹ ٹیس اس پر ہم پر تفصیلی بات کریں گے لیکن پرام کے فارمیٹ کے مطابق پہلے دیکھئے ریپلے ہڈ عمد وسیم سے انشاءاللہ اس پوشوں میں بھی بات کریں گے اور انہوں نے ایک اور زبادست کامیابی حاصل کی لیکن جناب بھی بات کرتے ہیں پاکستان انگلنڈ کا دمیان پہلا کرکٹ ٹیس ساتھ اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے انگلنڈ کرکٹ ٹیم نے آج اپنی الیون کا اناؤنس کر دیا سکارڈ ان کے سامنے لیکن الیون کے اندر زیک کرالی ہیں بینڈ ڈکٹ ہیں کفتان آلی پوپ ہیں جو روٹ ہیں ہیری بروگ جیمی سمیت کرس ووگز گس اٹکنسن بریڈن کرس کا جو ہے وہ ڈیبیو ہے جو انہوں نے بھی ریسنٹلی ونڈے کرکٹ میں اور ٹی ٹوینٹی بڑی اچھی پرفارمنسز دی جیک لیچ اور شیف بشیر دو سپنرز کو بھی شامل کیا گیا پاکستان نے اب تک اپنی ٹیم آناؤنس نہیں کی ہے لیونیس ٹیس میچ کے لیے اور انگلنڈ نے بارد جو ان کا ایک سٹائل ہے کہ وہ دو دن پہلے اپنی ٹیم آناؤنس کرتے ہیں اور اپنے پلانس کو بالکل واضح کر دیتے ہیں پاکستان کا جناب اسکارڈ آپ کے سامنے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اگر انگلنڈ نے دو سپنرز کلائے ہیں تو شاید پاکستان بھی پن نومان علی اور ابرار دونوں کے ساتھ جائے گا لیکن اس کا حتمی فیصلہ لگتا ہے کہ ٹیس میچ والے دن ہی ہوگا چونکہ پاکستان اب تک جو ہے وہ الیون آناؤنس نہیں کر سکا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی نکییں بھی تھاٹ پروسیس جاری ہے ٹیس میچ کے حوالے سے بات کریں گے ہمیں جوائن کریں پاکستان کے فارمر ٹیس کیکٹر اور فاس بولر عبدالروف روپ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے پہلے تو انگلنڈ نے اپنی ٹیم آناؤنس کر دی بین سٹوکز پہلے میچ میں شرکت نہیں کر رہے انجری سے ابتہ صحتیاب نہیں ہو سکی ہیں ان کا نہ کھیلنا آپ کی خیال میں روپ کتنا سگنیفیکنٹ ہے پہلے ٹیس میچ کے لحاظ سے چونکہ انگلنڈ ایک ایسی ٹیم ہے آسٹریلیا جو اپنے کیپٹن کے پیچھے چلتے ہیں کیپٹن ان کے بڑے انسپائرنگ ہیں میند آو دی کرائیزس ہیں بڑا نام ہیں پریشر میں کھیلنا جانتے ہیں شاید پاکستان کے لیے ایک ریلیس بھی ہے اور دوسرا اگر انگلنڈ کی طرف آگر آپ دیکھیں تو شاید وہ اپنی فلس ٹینڈ پہ نہیں ہے اپنے کیپٹن کی غیر موجودگی ہے مارک وڈ بھی انجرڈ ہیں اسی طرح جو ان کے فاس پر حل ہیں وہ بھی رولڈ آوٹ ہو گئے تھے تو پرابلم انگلنڈ کے ساتھ بھی موجود ہیں جی رو اب دروف ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے میں سوال کرنے کوش کرتا ہوں کہ اگر ہمیں دوبارہ وہ جوائن کر سکیں بیسہ میں نے آپ کو بتایا کہ انگلنڈ کے کپتان بین سٹوک جو ہے وہ انجرڈی کے ایسے پہلے ٹیس میں شریک نہیں ہو رہے جو انگلنڈ کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے لیکن پاکستان ان کی غیر موجودگی میں پہلے ٹیس میں اپنے آپ کو سنبھال کر ایک سیریز کی ایسی شروعات کر سکتا ہے جو بیس بنے شہر پاکستان ٹیم کی ریکاوری کی لیکن انگلنڈ کے لیے بین سٹوک کا ناکھینلا کتنا بڑا دھشکہ ہے اب دو روک سے بزید بزید بات کرنے کوش کرتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں نہیں دوبارہ سے ان سے رابطہ کریں گے لیکن پہلے ہم بریک لیتے ہیں بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر مزید بات دیں جو روٹ پر سب کی نظریں ہوں گی چونکہ اس فرد ان کو دنیا کرکٹ میں ٹیسٹ کرکٹ میں خاص طور پر سب سے بہترین بلے باز مانا جا رہا ہے اور آؤسٹینڈنگ پرفارمسز دے رہے ہیں اور اس فرد پچھلے چار سالہ میں ویراد کولی، بابر آدم، کینج ویلیمس نے سٹیو اس میں سے زیادہ رنز اور سینچے بنا چکے ان پر کافی نظریں ہوں گی لیکن ایک طرف روٹ بات کریں پاکستان ٹیم کی تو بین سٹوز جو ہیں وہ پہلے ٹیسٹ میچ سے باہر ہوگئے کپتان ہیں انگلینڈ کے اب تو روٹ پاکستان کے فارور ٹیسٹ کریٹر ہمیں جوائن کریں روٹ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے یقین طرف پاکستان کے اپنے مسئلے موجود ہیں جس میں بہت دفعہ بات کر چکے ہیں لیکن سیریز کا پہلا ٹیسٹ انگلینڈ کا کپتان جو کہ کم بیک کرنا چاہ رہا تھا انفرشنیٹلی انجری کی اسے پہلا ٹیسٹ نہیں کھیر رہے تو یہ کتنا سگنفیکنڈ ہو سکتا ہے اس موقع پہ روٹ جبکہ مارک وڈ بھی نہیں کھیر رہے ہیں جو شہل بھی باہر ہو چکی ہیں سیریز سے براٹ اینڈیسن بھی اب ٹیم میں نہیں ہیں سو انگلینڈ کو بھی ایسا نہیں ہے کہ بہت آسان کوئی سیریز ملے گی بنگلہ دیس تو ان پچیس پہ کھیلنا جانتے ہیں بڑ کپتان کے بغیر اترے گی انگلینڈ کی ٹیم روپ آپ کی کیا رہا ہے دیکھیں آپ نے بالکل صحیح محسن کیا میرا خیال ہے کہ پچھلے ایک ڈیکیڈ میں یہ سب سے جو بیکرس ٹیم انگلینڈ کی ہے جو پاکستان کے ٹور پہ آ رہی ہے اور سپیشلی سب کنٹینینڈ کے ٹور پہ کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ بہت زیادہ مجھے دیپینڈنٹ تھے ان کے اپنے جو فاس والوں تھے جیمز انڈرسن پہ اور ان کو سب کنٹینینڈ میں بہت زیادہ سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہونک ہوتا تو وہ ایک ریٹائر ہو چکی ہے اس کے بعد پھر اگر مارک موڈ ہوتے تو میں آپ کو ایک سٹیئر فارڈ آپ کو ایک پردکشن کر سکتا تھا کہ انگلینڈ کے بہت زیروں سے چانسز ہیں مجھے جیتنے کے یہ سریز جیتنے کے مگر مارک موڈ بھی سریز سے وائر ہو گئے اس کے بعد جو ان کے نئے اپکمنگ بولر تھے جو شل وہ بھی رول ڈاؤڈ ہو گئے سریز شروعن سے پہلے اور جو سب سے بڑا سیٹ بیک اب ان کو ہوگا ہے کہ جو ان کے کیپٹن تھے جو بہت سٹوکز کیونکہ بہت دفعہ ایسا میں نے دیکھا ہے کہ تیسٹ سے سریز ہو رہی ہے اگر انگلینڈ کی اور اس پر جو ان کے مین سٹیم بولرز ہیں وہ بیٹیں نہیں دیتے تو اس موقع پہ بین سٹوکز بڑے کار آمدار ثابت ہوتے تھے اور وہ ایک یا دو بیٹیں دے کر دوسری ٹیم کو بالکل انڈرائن کر لیتے تھے تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی ایک فارچنٹ ہے اور یہ میرا کھانا ہے کہ اس بیکس ٹوالنگ اٹیک ہے جو انگلینڈ کا پاکستان کے ٹور پہ آیا ہے جس میں سفائی ووکس کے اور اٹکنسن ہے جو کہ لازٹ ٹائن پہ پاکستان کا ٹور کیا تھا یہ دو بولر ہیں باقی کسی بولر کو اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے برائیڈن ریس ہے وہ میرا کھانا ہے کہ پیلا ٹیسپیچ کے لیے بیلکل وہ اس میں ڈیبیو کر رہے ہیں اس پاس شویب بشیر انڈیا کا ٹور کی ہے یہاں پر اب دیکھتے کس طرح کی بولنگ راتے ہیں لیچ ایک ہے ان کے لیفٹ آم سپنل ہے جو وہ تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے ان سب کانٹینٹس کی پیچز پر کھیلے گا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی پاس ایک گولڈن اپلچونٹی ہے اگر انہوں نے وہی بلندر اور مستیکس نہ کیے جو ازر محمود جیسر گلیسپی اور پاکستان کا کپٹن نشان مسود انہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف کیے تو پھر میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا انگلینڈ کو ایک آٹیس میچ میں پوکڑنا مگر اگر وہی ایک ہیسٹری ریپیٹ کی انہوں نے کہ نہ ان سے پیچریڈ ہوئی نہ ان سے پیچ صحیح طریقے سے بنائی گئی نہ ان سے تیم سیلیکشن صحیح ہوئی تو پھر میرا خیال ہے کہ انگلینڈ کی ویکسٹ بالنگ اٹیک کے خلاف کی پاکستان سٹرگل کر سکتے ہیں روف آپ نے بلکہ ٹھیک کا اور مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی دوسری ٹیمیں ہمیں ہیلپ بھی کرتی ہیں اب آپ دیکھیں ہیں انگلینڈ نے ایک مرتبہ پھر اپنے روایت کے مطابق دو دن پہلے ٹیم اناؤنس کر دی یقینی طور پر انہوں نے ویکٹ کو آج دیکھا ہے کیونکہ آج میری اطلاع کے مطابق آج ہی گراس کٹنگ کے بعد ایک سرفیس پولی طرح نظر آنا تھا انہوں نے دو سپننرز کو شامل کیے جیک لیچ کو اسی طرح شویف بشیر کھیلیں گے تو کلیرلی جہاں تک تو سروف آپ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انگلینڈ کی ٹیم یہ ہنٹ دے رہی ہے ہمیں کہ یہ ویکٹ سپننرز کو مدد کر ستی ہے تو پھر پاکستان جس نے بھی تک ٹیم تو اناؤنس نہیں کی تو آپ کا کیا مشورہ ہے کہ ملتان میں ہم کھیر رہے ہیں تو کیا بجائے اس کے کہ ہمارے فاس بولہ جو ہاف فٹ ہیں کپتان ان پر خود اعتماد کر چکے ہیں پریس کامورس کے اندر یہ تیسرے دن کے بعد ہمارے پاس وہ فٹنس ہی نہیں ہوتی تو پھر ہم بھی نمان اپراد سرمان لی آگے کمبینیشن پر ہی دھوڑ دیں دیکھ اس پر پرابلم یہ آجاتا ہے کہ جو آپ کے ایک تو جو آپ کے اوپر جو ہائی آثارٹیز بیٹھیں ہیں ایک تو ان کی گرفت نہیں ہے کرکٹ پہ پھر آگے جو انہوں نے منجمنٹ آئر کی ہوئی ہے کرکٹ چلانے کے دیئے ان کے پاس اتنا زیادہ میرا خیال ہے کہ سب کانٹینٹس کی پچیز پر یہ ہم کو زیادہ اتنا زیادہ ایکسپریرینس نہیں ہوتا ہے کرکٹ کھیلنا مگر کرکٹ کا نالج ہونا ہے کرکٹ کی سنس رکھنا ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے جو کہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے اور میرا خیال کہ جو باقی کنریز ہم سے آگے ہیں جس طرح آپ آسفرکہ آنڈیا یا نیوزیلینڈ یا انگلینڈ کا ذکر کرتے ہیں وہ اس لیے آگے کہ وہ جو سنس ایبل لوگ ہوتے ہیں یہ بھی دیکھتے کہ اس نے کتنے میچ کیلے میں کتنے نی کیلے میں کتنے نی کیلے میں سنس ایبل لوگوں کو ساتھ رکھتے ہیں تو اگر انہوں نے ان کی سنس نے پریویت کیا تو پھر تو بہتر رزرٹ لے سکتے ہیں کیونکہ میں ملتاں میں بہت زیادہ گرگر کیلاؤں میں نے ان کو پنڈی کا بھی ایک نقشہ پورا کھیج کے پہلے دی دیا تھا ٹیسٹ نائج کے کہ یہ آپ کو تین کلانی سے یہ پیچ یہ بیعیب کرے گی مگر یہ بلکل ہی اس کے انہوں نے الٹ کلائی تیم اور اس کا نیازہ ہی ہے کہ پاکستان کو وائد باش ہونا پڑا اب یہ جو ملتاں کا سیڈیم ہے جس کا بھی پتہ ہے کیونکہ یہ فیڈ ایریا میں واقعہ شہر سے کافی بائد آئیے اور اس میں جو پیچھ کا بیعیبئر ہے اس کے پیارے میں جانتا ہوں جو آپ ٹیم کیسے سیلیکٹ ہوئی وہ بھی جانتا ہوں مگرہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کا ایک بڑا جنمن ٹیسٹ ہوگا پاکستان کی مینجمنٹ کا کہ وہ کس طریقے سے اس ٹیسٹ پر پورا اترتے ہیں کہ آیا وہی پلندر کریں گی جو بنگلاج اس کے اخلاف کیا یا کہ کل بیتر سکرٹیجی کے ساتھ بیتر ایک بیعیبئر کے ساتھ ایک بیتر اس کے ساتھ یہ پلندر کے ساتھ یہ گرانڈ روز ہوتی ٹھیک ہے پاکستان کے سکوارڈ پر بات کرتے ہیں آپ کو سکرین پر بھی دکھا دیتے ہیں روف ہمارے پاس آپشن بہت ہیں یہ چیز بہت اچھی ہی پاکستان کے لیے روف کہ آمیر جمال فٹ ہو کر آئے ہیں چونکہ ہمیں کلیرلی ایک بولر شاٹ دکھائی دی رہا تھا اور انہوں نے جس طرح کے پرفارمنس اگنس آسٹریلیا دی تھی اگر وہ اپنی فٹنس ریگن کر چکے ہیں تو ہمیں انسپائیڈ کر سکتے ہیں شاید وہ ایک کیسی کمی جو ہمیں بنگلہ دیش کی خلاف سیدھی میں دکھائی دی تھی وہ یہی تھی کہ ہماری ٹیم کا بیلنس جو ہے نا وہ مکمل نہیں تھا لیکن روف آپ کی کہہ رہا ہے انگلینڈ جیسی ٹیم پی خلاف جو بیس بال کھیلنے کے لئے مشہور ہیں جنہوں نے بالکل بھی سوچنا نہیں ہے وہ پانچ ساڑھے پانچ رنس پر آور سے کھیلنا شروع کرتے ہیں چاہے وٹے گریں نہ گریں ہم نے روف گیم پلان کیسا رکھنا ہے چونکہ ایک جانب سلمان علی آگا ہمارے لئے ساتھے نور بیٹنگ کرتے ہیں بالنگ کرتے ہیں بڑھ پھر آمیر جمال بھی اپفٹ ہو گئے ہیں سو اگر میں آپ کی ایکسپرٹ اپی نے پوچھوں کہ ہمیں کس حکمت عملی سے مدان مہترنا چاہیے چونکہ سلمان علی آگا ملا کر اگر ہمارے پانچ بولر بنتے ہیں تو پھر ہم ایک پارٹ ٹائم پر چلے آتے ہیں آپ بھی کیا رہے ہیں کیا ہمیں پانچ بولر جو ہیں انکلوڈنگ آمیر جمال فیلڈ کرنے چاہیے چھے فا چھے آپ کے بیٹسمن ہو گئے ساتھ ماہ راؤنڈر چار بولر آپ بھی کیا رہے ہیں یہ چیز آپ اس ٹیم کو بتا سکتے ہیں جس کا اندر ایک یونٹی ہو جس کا کمبینیشن بنا ہو جس کا مومنشن بنا ہو تو یہ جو پاکستان کی ٹیم اس ٹائم پر گزر رہی ہے اس کو آپ کوئی بشترہ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نامو پر انہوں نے ایسے ہی ایک کام تھا کہ سپرسکار کریئی ہوئے ہیں جن کی کوئی پرپارمس نہیں ہے آپ کو معمصال چلیے رو فگر میں آپ کی ایکسپرٹ اپنیشن جاننا چاہوں اگر آپ ان کی جگہ کسی کی جگہ شاید آسسٹنٹ کو چاپ ہوتے آپ اس وقت انگلینڈ کو ہرانے کے لیے آپ کی ایلیون کی ہوتی میں صرف آپ کی اپنیشن اگر جاننا چاہوں کہ آپ کیا سوچ رہوں گے لیکن اس میں آپ کی کیپٹن سے جگہ نہیں پندی پندرہ رنس کی اس کی اپرے جب پچیس ایننگز میں آپ کے جو بابر آزم ہے جو سب سے پریمیر پلیئر ہیں اس کی پچھلی لاسٹ پندرہ ایننگز میں اس کی ایک پھٹنگ نہیں ہے اس کے بعد آپ کا جو سائم ایوب یا عبادلہ شکریت جس کو آپ کنٹینوس لیکلاتے جا رہے ہیں اس کی کوئی پرواب مزنی ہے پچھلی دس ایننگز میں ایک پھٹنگ نہیں ہے اس کی تو ریپلیسمنٹ کی درہ رہا ہے آپ دیکھیں نا کہ وہ اسی طریقے سے ناموں پر چاہ رہے ہیں اس کے بعد جو آمن جمال کی آپ نے بات کی ہے تو ٹھیک ہے اسے پاس میں کوئی پرپارنس کی ہوگی سال دو سال پیلٹ مگر اس کے بعد فٹنس کا پنٹین اس کی سٹرگل کرتا رہا ہے اسے کوئی فرس کلاس ٹریکٹ نہیں کھیلی کوئی چاہر خوڑے کرکٹ جو لمبی کرکٹ ہے اس کا کوئی اس کا اکسپوئیت نہیں ہے آسٹریلیا کے بعد ابھی تک انگلینڈ ایک لاب سریز ہونی ہے آپ نے دوبارہ روف کتے کرامی آپ نے جو پوائنٹ ریس کیا فواد احمد آپ کو یاد ہے آسٹریلیا جو ہی شفٹ ہوئے ہیں پاکستان سے اور وہاں پہ کرکٹ کھیر رہے ہیں انہوں نے بڑے اچھی بات بولی انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان نے بنگلہ دیس سے ٹیس آرنے کے بعد بھی ایک چار روزہ میٹ نہیں رکھا پیکٹس اپنے کی لڑکوں کو جج کرنے کے لیے آپ کی باتات میں میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ پاس پرفارمنسز دیکھ کر واقعی آپ کا انیالیسز بلکل اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ سب لڑکے اس وقت اپنی جو ہے نا فارم میں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود کیوں پیکٹس میچ نہیں رکھا ہم نے ہم ون ڈے ٹورنمنٹ کھلا کے لڑکوں کو ریس کروانے پر چلے گئے جیسے گلویس بھی پاکستان میں تھے کسی بھی ٹیم سے آپ چار روزہ میچ رکھے تین روزہ میچ رکھ کر اپنے لڑکوں کو تھوڑا سا کانفیڈنس دیکھ سکتے تھے یہ کیوں نہیں ہوا بالکل ایکزیکٹی دیکھیں نا کہ اگر آپ کوئی کوچھ ہوتا ہے آپ کوئی ویڈری بندہ ہوتا ساتھ تو وہ تو دیکھیں آپ جب اگلہ دیکھتی آپ وائٹ وائچ ہوئے ہیں تو اس کے بعد تو آپ کا کیم گتم ہی نہیں ہونا چاہیئے تھا آپ کو فورن رکلیسمنٹ پلانڈ ہونا چاہیئے تھا جو آپ کی آوٹ آف خانپ لے رہے ہیں ان کو سائد لائن کرتے جو آپ کی انجل پلیئر ہیں ان کو سائد لائن کرتے آپ کا دو ماہ کا ایک کنڈیشن کیمپ لگتا ہے جس میں آپ جتنے ڈومیسٹر کے ڈومیسٹر کے ٹاپ کلاس پر پارمرتے ان کو تین چار پانچ میچز میں ٹرائے کرتے پورڈے میچز ہوتے دو پاکسان کی بیس ٹیمز بندی ان کو آپس میں کھلاتے تو آپ کے لئے جو کوچھ جب میں اسی پہ بات کرتے پارمرت کوچھ جاتے ہیں چاہے آپ جان بریڈمن کو لیا ہے ویف ریچرڈ کو لیا ہے بوتن کو لیا ہے یہ تو اپنے پیسے پڑھنے یہ نکل جائیں گے یہاں پر پاکسان کی گریگر تو ادھر کی ادھر ہی سٹرگل کرتی رہے گی آپ جیکیں کہ ورنڈے کپ ہوا اس کے جو آپ نے جو آئی وائش کے بھی ورنڈے کپ کروایا ہے اس میں جو آپ کے چار پارمرت کامران گلامہ وہ سائیڈ میں نہیں ہیں پھر جو آپ تھا لیسٹ ویکرڈی پر اسمان خانہ کیا ایز ایک کیپر اس کو آپ اکسان کی نیشنل ٹی میں ایون ٹی ٹوانٹی میں بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو اس کی پاسٹ پرپارمرس رہی ہے پھر آپ کا جو بالر سنینڈ جو تاپ بالر سنینڈ کی جو پاسٹ پرپارمرس ہے اس کے بعد اس کا فرس کلاس ریکارڈ ہے اور فرس کلاس اس نے گریگرڈی کی کھیلی کہ آپ اس کو کرکٹ کا ٹیم کے اندر ڈال دیا لیکن جو کیونکہ مجھے بریک لینی ہے ہمارا سیگمنٹ کرکٹ کے ایک تعدام پذیر ہوگا آخری سوال آپ سے رو کہ ان ساری باتوں کے باوجود جیسے جو روٹ نے کہا کہ دیکھیں اپنے ملک میں جب کوئی ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے پھر انہوں نے کہا پاکستان کے پاس ایسے پلئر موجود ہیں جو ماضی میں پرفارم کرتے رہے ہیں شاید وہ بابر آزم کی طرف شاہین شاہ فیدی کی طرف ایون نسیم شاہ کے طرف اشارہ کر رہے تھے تو آپ پروف کیا سمجھتے ہیں ماردن دیں گے پھر بھی کہ کوئی میریکل کوئی پرفارمنس میں اگدم سے باؤنس بیک ہم کریں شاید ہماری وومنٹ ٹیم نے جساں سلنکا کو گھرڈ کپ میں آر آیا کپتان ہماری لڑتی بھی دکھائی دیں کچھ ایسی انسپریشن پیچھنے کس طرح کا بیاب دھرنا پرس سیکنڈ تھرڈ سیشن میں کیا بھی ہوگا یہ سارے کے سارے سارے جو آڈوانٹیجز ہماری وومنٹ ٹیم کو جاتے ہیں یہ پروو ہو آگا ہے کہ جو وکرس ٹیم تھی جس طرح سرلنکا پاس بنگلہ دیش یا زمبابے کی ٹیمیں جب کچھ بڑی ٹیم انکہ ٹیم آتی تھی تو یہ بھی ہماری وومنٹ ٹیم ان کو آسانی سے نہیں جیتنے دیتے تھے ان سے ایک دو میچیز جیت چاہتے تھے یہ نہیں ہے کہ پاکسان کسی کے پاس اتنا بڑا experience نہیں ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ اکوپائی کر سکتے ہیں جس کا ایڈوانٹیج آپ لے سکتے ہیں جس کو سامنے رکھیں آپ اپنی پولیسی اپنی ٹیم اپنے بلد کر سکتے ہیں اور آپ ایک بیتر سٹیٹیجی کے ساتھ جا سکتے ہیں انگرین کی ٹیم تقلاب آپ ایک آت میچ شروع میں جیت سکتے ہیں تو پہلا ٹیس پیچ بہت امپورٹنٹ ہوگی پاکستان کے پاکستان نے جو بھیک لینک تھا اس پر اٹیک کر دیا تو پھر پاکستان کے پاس میرا قیادر کی چانس جیفینیٹ ہو بلکہ بینس لوگ کی غیر موجودگی میں پاکستان کے پاس گولڈن اپرچونیٹی ہے کہ اپنے confidence کو بلیسٹ اور ایک سیریز کا ایسا آغاز کریں جس کے بعد پاکستان کے ٹیم انگلینڈ کو انڈر پریشر لے سکے پراہ میں بریک شامل کرتے ہیں بریک سے جاں واپس آئیں گے تو کل پاکستان با مقابلہ بھارت ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بڑا میچ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے ساتھ محمد وسیم باکسر نے کل ایک رب بڑی کامیابی حاصل کی انشاءاللہ وہ بھی ہمیں شوہر میں جوائن کریں گے اس شاوٹ کا مشابہ لے کے بعد پراہ میں بات کرتے ہیں آئی سی سی وومنس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی جس کے اندر کل پاکستان اور بھارت کا دنمیان سنسنی خیز میچ ہوگا یہ میچ کل پاکستانی وقت کے مطابق تو پہر تین بدے شروع ہوگا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نسل لنکا کو پہلے بیج میں شکست دے کر پوائنٹ شیبل پر دوسری پوزیشن حاصل کی ہوئی ہے جبکہ بھارت کو نیوزیلنڈ کے ہاتھوں ایک بڑی بتری شکست کا سامنا کرنا پڑا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فکشت آپ کے سامنے ہیں لیکن پاکستان بھارت نیوزیلنڈ آسٹیلیا اور سرلنکا ایک ہی گروپ میں موجود ہیں اور صرف دو ٹیموں نے جو ہے وہ اگلے سیمی فائنل کے لئے کوالیفائی کرنے اگلے راؤنڈ میں تو بھارت کے لئے مشکلات بڑھ گئی ہیں ایک جانری پاکستان کا حصلہ بلند ہے بھارت کی ٹیم اس پر مشکلات سے دو چار ہے کل بھارت کو نیوزیلنڈ نے شکست دی آپ پہلے رپورٹ دیکھئے پھر آکے پاکستان بھارت بیچ پر بات کرتے ہیں جناب آئی سی سی وومنس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب میں پاکستان بھارت کا میچ کل دوپہر تین بجے ہوگا آپ نے یاد دکھنا ہے کہ یہ میچ دوبائی انٹرنیشنل سٹیٹیم میں کھیرے جائے گا پاکستان نے پہلے میچ میں سی لنکا کو شارجہ کے مدام پر شکست دی تھی جہاں پاکستان کے سپننرز نے ایک بہت ہی سپن فرنڈلی وکٹ پر سی لنکا کو بلکل پریشان کیا پھر میچ جیتے لیکن بھارت کی خلاف دوبائی میں ہونا لگی میچ پاکستان ٹیم کے لئے بڑا امتحان ہے پندرہ میچے جناب اب تک کھیلے گئے ہیں پاکستان بھارت کا دنمیان جس میں بارہ بھارت نے جیتے ہیں پاکستان کی ٹیم بھی ایک اچھی وومن ٹیم مانی جاتی ہے لیکن جیسے پہلے میچ پن کو شکست ہوئی ان کا اپنا باؤنس بیک کرنا بہت ضروری ہے اور پاکستان ان کے پریشن ہونے کا فائدہ اٹھا سکتا ہے خاص طور پر فاطمہ صنعہ جنہوں نے آسٹینڈک پرفارمنس دی بیس گیونے بتیس رنز وائٹل وکٹے حاصل کی اور دیکھنا ہو کہ پاکستان کی ٹیم شارجہ کے بعد دوبائی کی اس وکٹ پر جہاں تھوڑے رنز موجود ہیں پاکستان کے بالرز کو ویٹ بیٹسمنوں کو مزید اچھی کارکرتی کی دکھانا ہوگی پرامی بریک شامل کرتے ہیں بریک سے واپس آ کر باکسر محمد سے بات کریں گے جنہوں پاکستان کے لئے کل ایک اور بڑی فائٹ جیتی ہے پرام کے آخری سیکنڈ میں بات کرتے ہیں پاکستانی باکسر محمد وسیم کی جنہوں نے کل مالٹا میں ناکاوٹ کے دے جارجیا کے جہاں مہمشی کو ہرا کر عالمی رنکنگ فائٹ جیت لی اور تیسے راؤنڈ میں انہوں نے ناکاوٹ کیا اور یہ وسیم کا ایک سٹائل بن گیا ہے کہ وہ اپنے حریف کو ناکاوٹ ہی کرتے ہیں زیادہ تر اور انہوں نے اپنی پندروی فائٹ جو ان کی پندروی مین فائٹ تھی اس میں سے بارہ کامیابی ہیں دو ان کے پاس ورلڈ ٹائٹل رہے ہیں لیکن پریشانیاں بھی ہیں چونکہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے شوہ میں لافٹ ہمائے تو ویزے کے مسائل بھی تھے پھر ان کو ٹریننگ کا دانا موقع نہیں مل سکا اور یہ فائٹ بھی محمد وسیم نے اپنے بلبوتے پر جا کر جو ہے وہ کھیلی ہے اور ان کو کوئی سپانسرشپ حاصل نہیں ہو سکی محمد وسیم ہم اس پر جوائن کر رہے ہیں ورلڈ ٹائٹل سے بہت شکریہ وسیم جوائن کرنے کے لیے یقین دور پر جو آپ نے فائٹ دی تھی پہلے اس پر آپ کو مبارک بات اگین پاکستان کا نام آپ نے بلند کیا اور ایک اور پاکستان کے لیے بڑا زبدست لمحہ کہ آپ نے جیسا ناکاوٹ کیا پہلے اس فائٹ کے بارے بتائیے گا اور پھر فائٹ سے پہلے جو آپ کو فائٹ کرنا پڑی یہاں پہنچنے کے لیے مالی مسائل اس کا بھی ذکر کر دی جئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ بڑے مسائل تھی لیکن الحمدللہ سارے مسائل مطلب خسیمی چیز ہو گئے اور تمام پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں الحمدللہ بڑے مطلب مشکل میں یہاں تک پہنچا ہوں اور بڑے مسائل حمدللہ فائٹ کی ہو گئی اور ابھی ایکسائلٹی ہے انشاءاللہ جو آگے کی میرے فائٹس بڑے فائٹس آئیں گے اس کے لیے انشاءاللہ رہا ہوں اور جلدی دوبارہ سے اپنا کیسے چویں کرو لیور پول میں تو اس طرح تو بیٹا کی کافی ایشو ہوئے مطلب میں میں ون ویک کا کیمپ کیا میں نے اور یہ فائٹ میں نہیں کیا وصیم آپ کو ورلڈ فائٹ بھی لڑنا تھی لیکن پھر ویزے کے مسائل آئے دیگر اور مسائل آئے ذرا اس کے بارے بتا دی جائے گا اور اس پر ہمارے پلیٹ فارم سے کیا کہنا چاہیں گے کس کی وجہ سے یہ سب ڈیلیز ہوئے جو پرابلم آپ کو فریز کرنی پڑی از ایک کی فائٹ تو میری ورلڈ ٹائٹل کنفرم تھی بیلٹ بھی لائنگ پہ تھا اور مسائل یہ ہوا کہ 40-42 ڈیز میرا دنمار کے امبیسی میں پاسپورٹ جمع رہا جس سے میرا کیمپ متاثر ہوا پر اس کے بعد میں بہت بھی اور اور دیٹ میں جو ایسے نے ڈاکمینٹس جمع کیا پر اس میں بھی ڈاکمینٹس جمع کیا اگلی جو فائٹ ہے وہ ہماری جو کمپنی نے پاسپونٹ کر کے آگے کر دی انہوں نے کہا کہ رینکنگ فائٹ جی ورلڈ ٹائٹل کی لیے جا ٹھیک ہے وصیم آخر میں آپ سے پوچھنے چاہوں گا کہ اگلی جو فائٹ ہے وہ کب ہے اور پھر یہ جو ورلڈ فائٹ آپ کے مس ہو گئی تھی تو یہ کسی طرح اس رینکنگ فائٹ کی چیز کے بعد اب آگے آپ کیا سوچ رہے ہیں اور دوسرا اگر ہمارے پلیٹ فارم کے دلی اگر آپ کو کچھ چیز بتانا چاہیں کسی عرباب اقتیار کو حکومت کو کہ کوئی اگر آپ کی ایسی چیز جو آپ کی ہیلپ کی جا سکتی ہے بس یہی ہے یہ تو سب سے زیادہ ایشیوز ویزا والی ایشیو ہوئی ہے کہ اصل میں آج تک پکنات بھی شاید آپ کو پتا ہوگا کہ آپ ایسی بھی کنٹری سکتے ہیں اگر آپ کو بہت اور برابی بڑا مشروف ہوتا ہے دو دو میری اگر جو اگر محمد وصیم ایسا موجود تھے یہ اس وقت on the way ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو آواز ہیں مصور نہیں ہو لیکن بات ہے کہ شروع ہی ان کی بات ہمیں سمجھ میں آئی لیکن اگر ان کی بڑی کامیابی اور انہوں نے ایک اور بڑی رینکنگ فائٹ جیتی ہے انشاءاللہ جب یہ پاک اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو اگلے ہفتے ان کو پرامی دوبارہ شامل کر کے ان کے ہی الفاظوں میں ضرور ان کے جو مسائل ہیں ان کو عرباب اختیار سے پنچانی کوشش کریں گے لیکن ایک مرتبہ پھر پاکستان کا نام بسرم بلند کیا پندر بھی فائٹ تھی بارہ کامیابی ہیں ان کی تیرہ کامیابی ہیں دو ورلڈ ٹائٹل ہیں اور کل بھی رینکنگ فائٹ جیت کر جو ہے پاکستان کے لئے عزاز جیتا لیکن ورلڈ فائٹ سے محروم ہو گئے کیونکہ ان کا ویزا وقت پر نہیں آ سکا تھا جس کے میرے خیال میں حکومت کو ان کی مدد کرنی چاہیتی پرام ریپلے میں آج کے لئے اتنے کل دوبارہ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ